دوستو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہیں دوستو ایک سوال میرے پاس بہت زیادہ آ رہا ہے جو بھائی سعودی میں آنا چاہتے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ بھائی میں فون پے گوگل پے یو پی آئی پیمنٹ میتھرڈ یا پھر نیٹ بینکنگ یوز کرتا ہوں کیا میں سعودی میں آنے کے بعد اسے یوز کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا ہوں یا پھر سعودی میں آنے کے بعد بند ہو جائے گا تو میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی میں بھی آپ فون پے گوگل پے نیٹ بینکنگ چاہے کسی بھی بینک کا ہو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ ضروری قدم ہے آپ کو اٹھانا چاہیے نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو آپ جو ہے نا جہاز پر چڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ کام کر لینے ہیں نمبر ایک یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو فون پے گوگل پے یا جتنے بھی UPI payment method اپلیکیشن ہے ان کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو نیٹ بینکنگ ہے اگر وہ دیکٹیویٹ ہے تو آپ کو فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے فلائٹ جو ہے آپ کا وہ دیک آف کرنے سے پہلے آپ کو ہے نا ایکٹیویٹ کر لینا ہے لیکن جیسے ہی آپ آؤٹ آف کنٹری ہو جائیں گے تو یہ چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ غلطی سے آپ بھول گئے نہیں کر سکے سعودی میں آ گئے تو آپ کیسے کریں گے دوستو سعودی میں اگر آپ آ گئے ہیں اور آپ بھول گئے ایکٹیویٹ نہیں کر سکے یا جلدی بازی میں تھے تو سعودی میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ اسے کیسے ایکٹیویٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سعودی میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کا جو سیم ہے اس میں انٹرنیشنل ریچارج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جس میں کولنگ کا ہو یا نہ ہو لیکن SMS کا ضرور سرویس ہونا چاہیے جیسے 100 SMS 10 SMS 20 SMS اس طرح کا سرویس ہونا چاہیے اس ریچارج کے اندر میں تو آپ کو انٹرنیشنل ریچارج کرنا پڑے گا دوستو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ میں بھول گیا تھا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کسی خارن وہ دی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا میرا فون پہ گوگل پہ اور نیٹ بینکنگ تو میں جب سعودی میں آیا تو یہاں پہ میں نے بہت رائی کیا کوشش کیا لیکن OTP نہیں جاتا تھا تو ہمیں یہ طریقہ ملا کہ ہم کو انٹرنیشنل ریچارج کرنا پڑے گا انٹرنیشنل ریچارج کرنے کے بعد پھر آپ آسانی سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ایک دفعہ ایکٹیویٹ کر لیا تو آپ جب تک فون پہ گوگل پہ یا پھر نیٹ بینکنگ ہے جب تک آپ اسے ایکٹیویٹ نہیں کریں گے یا ڈیلیٹ نہیں کریں گے موبائل سے یا انسٹال نہیں کریں گے یا پھر موبائل پہ آپ فورمیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ انٹرنیشنل ریچارج کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک دفعہ آپ انٹرنیشنل ریچارج کر لیے اپنا فون پہ گوگل پہ نیٹ بینکنگ جتنا بھی اپلیکیشن آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ اپلیکیشن ہو یا جس طرح کا بھی اپلیکیشن ہو ٹھیک ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کنشلی ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے تو سستہ سے سستہ انٹرنیشنل پہ کچھ کر کے جس میں ایس ایم ایس کا لیمیٹ ہو کم سے کم دس ہو پانچ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے ایس ایم ایس کی ضرورت ہے مان لیجے کہ آپ کو گوگل پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے تو گوگل پر ایک ایسے میں سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا فون پر ایک ایسے میں سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو دو ایسے میں آپ کو چاہیے اسی طرح اور بھی اگر آپ کی پاس زیادہ ریکوائرمنٹ اپلیکیشن ہے زیادہ ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو اسی حساب سے پیکیج ریچارج کرنا ہے تو سعودی میں آنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے انٹرنیشنل پیکیج ریچارج کر کے نیٹ بینکنگ اٹیویٹ کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ سعودی میں کیا ہے کہ ایٹل کی جو سرویس ہے وہ بہت اچھا یعنی آپ انڈیا سے نکلتے ہیں سعودی آتے ہیں تو ایٹل کی سرویس آپ کو بہت اچھا ملے گا لیکن جیو کی جو سرویس ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہونے کے بعد یعنی سعودی میں آنے کے بعد آپ کا بلکل ہو جائے گا اگر آپ سعودی میں جیو کا سم لے کر آتے ہیں تو آپ کا نہیں چلے گا فون پہ گوگل پہ بلکل بھی نہیں چلے گا یہ بات اسپشٹ ہے کبھی کسی کارن ورشہ آپ کا ڈی ایکٹیویٹ ہوگی ہے فون پہ گوگل پہ تو آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے تو سیم آپ کا نیٹ ورک نہیں آئے گا زیادہ دن آپ بات چیت بھی نہیں ہوگی اس میں کچھ بھی اس میں گتیویدی نہیں ہوگا کمپنی پھر سم بن کر دے گا تو اس لئے احتیاط برتنا ہے احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ کو جیو کا سیم سعودی میں آنے سے پہلے ایٹیل میں ایمپورٹ کر آ لینا ہے میں یہاں پہ ایٹیل کی پرو مشن نہیں کرنا ہوں میں وہی چیز بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہاں آنے کے بعد کسی طرح کی دشواری نہیں ہو ٹھیک ہے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہو ایٹیل کے علاوہ اور بھی دوسرا سیم ہے جیسے آپ کا آئیڈیا ہے اوٹا فون ہے اس کا سرویس کیسا ہے نہیں معلوم مجھے لیکن ایٹیل کا سرویس سعودی میں بہت اچھا ہے کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو ایٹیل کا سرویس نیٹورک اچھا مل جاتا ہے تو دوستو اور دوسری بات یہ ہے کہ یو پی آئی اپلیکیشن جتنے ابھی اپن پہ گوگل پہ یہ چھوڑ کر اور دوسری اپلیکیشن ہے جس کو آپ نمبر ڈال کر لوگن کرتے ہیں تو وہاں پہ اوٹی پی مانگتا ہے تو اس کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے یعنی سب کو چالوں رکھنے کے لیے آپ کو منتھلی جو ریچارج ہے ایک سو ڈیر سو یا دو سو اٹھائی سو کا جو بھی ریچارج ہے وہ کرنا پڑتا ہے اس ریچارج کرنے سے فائدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کا جو ہے دوسرا اپلیکیشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ رہتا ہے یعنی اوٹی پی ہوگر اس میں آسانی سے آتا ہے کبھی آپ لوگن کر رہے ہیں پہلے سے اگر لوگن ہے تو مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگن کر رہے ہیں تو آپ کو اوٹی پی مانگے گا اوٹ اپنی آئے گا پھر آپ کو منتھلی جو سیم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے انکمینگ جو کال آنے کے لیے ہم ریچارج کرنے ہیں انڈیا میں اسے ہم اسی طرح کا ریچارج یہاں بھی کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے اگر فان پہ یا گوگل پہ یعنی موبائل بینکنگ اپلیکیشن کو اگر ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل ریچارج کرنا پڑا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اسپشٹ کیا کہ سعودی میں آنے سے پہلے آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ یاد سے جب بھی آپ ائرپورٹ میں انٹری کریں تو ائرپورٹ میں انٹری کرنے کے بعد آدمی وہاں پہ ویٹنگ لیشٹے میں ہوتا ہے یعنی انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنی فلائٹ کا تو اسی دوران آپ کچھ کام کر لیں اگر آپ کا فون پہ یوز کرنا چاہتے ہیں سعودی میں تو فون پہ ویریفیکیشن کر لیں ایکٹیویشن کر لیں اگر جسی کارن ورش ہے اگر دیکٹیویٹ ہو گیا ہے یا گوگل پہ جتنے بھی موبائل بینک کی اپنی پلکیشن ہے آپ اسے ایکٹیویٹ کر لیں اس کے بعد آپ سعودی میں آسانی سے چاہے وائی فائی ہو یا انٹرنیٹ ہو جس کے ذریعے سے آپ کدھر بھی پیمنٹ انڈیا میں بھیر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا بہت آسانی سے یہاں بھی گوگل پہ فون پہ چلتا ہے تو یہی کچھ جانکاری تھی دوستو آنے سے پہلے یہ کچھ قدم ہے آپ کو اٹھانا چاہیے اور اگر چیزوں کا سیم لے کرنا آپ آتی ہیں سعودی میں تو آپ کا بلکل بھی سرویس لو چلے گا یعنی بلکل بھی آپ کا جو فون پہ گوگل پہ نہیں چلے گا کبھی اگر کسی کارن ورش اگر ڈی اکٹیویٹ ہو گیا یا موبائل آپ کا فورمیٹ کرنا پڑا اپلکیشن کو انسٹال کرنا پڑا تو یہ سرویس آپ کا اگر آپ چاہیں گے فون پہ یا گوگل پہ تو آپ جب جیو کے سیم پہ نیٹورک نہیں ہوگا تو پھر آپ اسے ایکٹیویٹ کیسے کریں گے نہ انٹرنیشنل ریچارج ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بلکل بھی سرویس نہیں ہوگا نیٹورک ہوگا ہی نہیں بلکل بند ہو جائے گا میرا بھی ایک سیم جیو بند ہو گیا لیکن اگر چل رہا اچھا سرویس ہے کبھی کسی کارن ورش نیشنل بات کرنے کے لئے ایک دن کے لئے ملتا چاہے سعودی میں بھی بات کر سکتے ہیں چاہے تو آسانی سے بات چیت ہو جاتا ہے تو آپ آسانی سے فون پہ گوگل پہ وریفکیشن کر سکتے ہیں دوستو یہ کچھ جانکاری تھی دوستو میں چاہتا ہوں کہ ہر سمسیہ کا کچھ نہ کچھ آپ کو جواب دیا جا سکے تاکہ جو نیا بندہ آنا چاہتے سعودی میں وہ ان تمام مصیبت سے بچے دوستو آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو